چین پر اکثر ہی وہاں کے ویگر مسلمانوں اور دوسرے الفسنکھوں پر اتیچار کے آروپ لگتے رہے ہیں وہاں کے شنجی آنگ پرانت میں موجود کتھت کیمپوں میں چینی ادھکاریوں کے ظلموں کی داستان سمجھ سمجھ پر سامنے آتی رہی ہے حالانکہ چین نے بار بار ان آروپوں سے انکار کیا ہے پہلے اس مسئلے پر پیڑیت محلائیں سامنے آنے سے ڈر رہی تھیں لیکن محلائیں اپنی زندگی کا دردناک اور کڑوا سچ بتاتی ہیں کہ کیسے انہیں یادنائیں دی گئیں اور ان کے ساتھ گینگ ریپ جیسی گھنونی واردات ہوتی رہی چینی پرشاسن کی اور سے دیش میں ویگر مسلمانوں کے لیے بنائے گئے ری ایڈوکیشن کیمپوں میں محلاؤں کے ساتھ پوری یوجنا کے ساتھ ریپ کیا جا رہا ہے انہیں یون پرطانہ کا شکار بنایا جا رہا ہے اور بھیشن یادنائیں دی جا رہی ہیں ایک پرطال میں یہ نئی باتیں سامنے آئی ہیں کہ بلاتکار یادناؤں اور بری طرح پر ٹاریت کرنے کے یہ باقیے آپ کو وچلیت کر دیں گے جی ہاں چین کے شنجیان میں ویگر مسلمانوں کے لیے بنائے گئے ری ایڈوکیشن کیمپوں میں محلاؤں کے ساتھ ہو رہے اتیجار کی قہانی خود پیڑت محلائے بیان کر رہی ہیں کہ کیسے انہیں کیمپوں سے آدھی رات کو کوریڈور سے گھسیٹے ہوئے لے جایا جاتا تھا اور پھر ان کے ساتھ ریپ کر یادنائیں دی جاتی تھی کیمپ میں کام کرنے والی ایک محلہ نے بتایا کہ وہاں کے لوگ اسے پیسے دیتے تھے اور کہتے تھے سب سے سندر اور جوان محلہ کو ان کے پاس لے کر آئے آگے بتاتی ہیں اگر ایسا نہیں کیا جاتا تو پھر اس کے ساتھ بھی وہی سب کرنے کی دھمکی دی جاتی تھی سالوں سے محلائیں اس کیمپ میں دی جانے والی یادناؤں کو سہ رہی ہیں اس دوران کچھ یہاں سے کسی طرح بھاگ نکلی جو اب دبے شبدوں میں ہی اپنے درد کو سانجھا کر رہی ہیں وہیں کچھ سمیں پہلے نیپال کے یادناؤں پر پہنچے چین کے رکشہ منترے کو کڑے ویروت کا سامنا کرنا پڑا نیپال کے پوکھرہ میں مسلمانوں نے چین کے شنجیانگ پرانت میں ویگر مسلمانوں پر ہو رہے اتیچار کے خلاف ویروت پردرشن کیا اس دوران چین ویروتی نارے بازی بھی کی گئی بھارت کے ویدیش سچپ ہرشوردن شرنگلہ کی نیپال کی دو دن کی یادرہ کے بعد چین کے رکشہ منتری ویئی فینگے نیپال پہنچے ہیں جیسے کی نیپال میں رہنے والے مسلمانوں کو فینگے کے دورے کے بارے میں پتا چلا تو انہوں نے چین ویروتی پردرشن شروع کر دیا پردرشن کاریوں نے شنجیانگ پرانت میں گرائی گئی ہزاروں مسجدوں کے خلاف بھی آواز اٹھائی انہوں نے کہا کہ چین میں ویگر مسلمانوں کا بڑے پیمانے پر شوشن کیا جا رہا ہے انتراستی سمودائے کو اس پر دھیان دینا چاہیے چین میں ویگر مسلمانوں پر جاری اتیچار اوجاگر کرتے ہوئے مسلم کلینکاری سماج کی بینر تلی نیپال کے پوکھرہ میں ویروت پردرشن کیا گیا بڑی سنکھیا میں لوگ سڑکوں پر اترے اور چین ویروتی نارے بازی کی گئی سمودائے کے نیتاؤں نے کہا کہ ویگروں کے شوشن کے خلاف وہ آواز اٹھاتے رہیں گے بتا دیں کہ پہلے بھی نیپال میں چین کو لے کر اسی طرح سے پردرشن ہوئے تھے پچھلے کئی سالوں سے لاکھوں پوروی ترکستان کے لوگ جن میں سے زیادہ تر مسلم دھرم کے ہیں انہیں شنجی آنگ پرانت میں بنے شیویروں میں قیدیوں کی طرح رکھا جا رہا ہے انہیں طرح طرح سے پرطاڑت کیا جاتا ہے مسلم محلاؤں کے ساتھ بلاتکار کے معاملے میں بھی چین عام ہے چین کے خوفناخ منظوموں کا کئی بار خلاصہ ہو چکا ہے چین کے کیبلز کے نام سے پہچانے جانے والے کلاسیفائیڈ دستاویدوں میں بھی یہ بات سامنے آئی ہے کہ چین کی کمیونیسٹ سرکار کس طرح سے ویگر مسلمانوں کو نیانتری کرنے میں لگی ہے حالانکہ چین ان آروپوں سے انکار کرتا ہے اس کا کہنا ہے کہ ویگر مسلمانوں کے ساتھ کسی طرح کا عدیہ چار نہیں ہو رہا ہے اور نہ ہی انہیں زبرن شیویروں میں رکھا گیا ہے گورتلف ہے کہ ان آروپوں کے بعد چین میں ویگر مسلمانوں سے زبرن کام کروایا جاتا ہے امریکہ نے شنجیان پرانت میں بننے والے اتفادوں کے آیات پر روک لگا دی تھی امریکہ اس مدے کو پرمختہ سے اٹھاتا رہا ہے چین میں الف سنکھک ویگر مسلمانوں کے ساتھ وہاں کے سرکار کی کتھت جاتکیوں کے خبریں اکثر آتی رہتی ہیں اور چین ان آروپوں کو نکارتا رہا ہے سمائے سمائے پر ایسے ریپورٹس آتی رہی ہیں کہ ویگر مسلمانوں کے ساتھ اتیاچار اور جبردستی کی جاتی ہے کبھی شکشہ دینے کے نام پر انہیں خوفیہ کیمپوں میں رکھا جاتا ہے تو کبھی ان سے زبرن مزدوری کرائی جاتی ہے جی ہاں اب ویگر محلاؤں اور الف سنکھکوں سے چینی ادھکاری زبرن کپاس کی مزدوری کراتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ کو بتا دیں کہ کپاس یعنی روئی کا دنیا میں بیس پرتیشت اتفادن چین میں کیا جاتا ہے لیکن اس طرح کی خبریں اب سامنے آ رہی ہیں کہ اس کھیتی کو بڑے پیمانے پر کرنے کے لیے چین کے شنجیان میں ویگر مسلمانوں سے جبرن مزدوری کرائی جا رہی ہے اتنا ہی نہیں چین میں مسلمان محلاؤں کا ریپ کیا جاتا ہے تو پورشوں کی جبردستی نسبنجی کرائی جاتی ہے اور بچوں کو ان کے ماتا پتا سے الگ کر دیا جا رہا ہے چین میں رہنے والے مسلمان اس بارے میں زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتے لیکن جو لوگ اور دیش چین میں نہیں ہیں وہ اس کے خلاف آواز ضرور اٹھا سکتے ہیں لیکن کوئی ایسا کرتا نہیں خاص کر خود کو اسلام کا رہنمہ ماننے والے دیش اس معاملے پر بلکل چپ ہیں ادھارن کے لیے سعودی عرب خود کو اسلامی دیشوں کا نیتہ مانتا ہے لیکن اس نے چین میں مسلمانوں پر ہو رہے اتیچاروں کو لے کر کبھی کچھ نہیں کہا ٹرکی جو اسلامی دنیا میں سعودی عرب کی جگہ لینا چاہتا ہے وہ بھی ان مسلمانوں کے حق میں آواز اٹھانے کے وجہے چین سے بھاگ کر آئے مسلمانوں کو واپس چین کے حوالے کر دیتا ہے پاکستان تو ایسا ویوار کرتا ہے جیسے اسے پتا ہی نہیں ہے کہ چین میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کشمیر پر پاکستان کے سر میں بات کرنے والا ملیشیا کہتا ہے کہ وہ چین کی آلوچنا اس لیے نہیں کرتا کیونکہ چین آلوچناوں کا جواب دیتا ہی نہیں ہے اسی طرح ایران چین سے جواب مانگنے کی وجہے کہتا ہے کہ ان مسلمانوں کے آواز کو دبا کر چین تو اسلام کی سیوہ کر رہا ہے اور باقی کے دنیا کا بھی یہی حال ہے کسی نے بھی کھل کر اب تک چین کے خلاف انگلی نہیں اٹھائی ہے کھل ملا کر اتنا سب ہو رہا ہے لیکن دنیا نے جیسے آنکھوں پر پٹی باندھ لی ہو